نہیں کہا ہوا چلی پتے ایک دوسرے سے تکرائے اور ایک آواز پیدا ہوئی اس آواز سے ذہن میں ایک معنی پیدا ہو گئے یہ ہے معنی تصوری پہاڑ کی چوٹی سے ٹوٹ کر ایک پتھر کا ٹکڑا لڑھتا ہوا نیچے کی طرف آیا اور نیچے اتفاق سے ایک جھیل تھی وہ جھیل میں ڈوبا تو قوم کی آواز آگئی اب یہ ایک فطری آواز تھی جو پانی میں پتھر کے ڈوبنے سے آئی ہمارا ذہن اس آواز کو سن کے قوم کی طرف متوجہ ہو گیا کہ کہیں قوم ڈوب نہ رہی ہو ہماری کسی بھی مصدر سے کسی بھی سورس سے کوئی آواز آئے اور اس آواز سے ذہن میں کوئی معنی پیدا ہو جائے یہ ہے معنی تصوری معنی تصدیقی کیا ہے معنی تصدیقی ہے کہ کہنے والا کوئی زیہوش زیعاقل زی ارادہ انسان ہے کوئی سورس ایسا ہے کہ جو ارادے سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کے معنی ذہن میں آ رہے ہیں جو اس کے ارادے کو منکشف کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے یہ ہے معنی تصدیقی معنی تصدیقی اور معنی تصوری میں ایک عملی سمرہ ہے شاید اس سمرے کو علماء نے ذکر نہیں فرمایا ہے وہ عملی سمرہ اس مقام پر یہ معنی تصوری کوئی تکلیف بار نہیں کرتا ہمارے اوپر معلی تصوری جب ہم مارے ذہن میں آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی وظیفہ انجام دینا ضروری ہو جائے لیکن معنی تصدیقی کے انکشاف کے بعد ہم مکلف ہو جاتے ہیں پتھر سے آواز آئی پتھر کے پانی میں ڈوبنے سے آواز آئی قوم ہمارے اوپر کوئی تکلیف شریح نہیں ہے کسی نبی نے آواز دی قوم ایک ہی لفظ کہا بس سب کے اوپر واجب ہے کہ قوم کی فکر کرے توجہ ہے یعنی معنی تصدیقی تکلیف آور ہے معنی تصدیقی انسان کو مکلف بناتا ہے کچھ کرنا ہے آپ کو توجہ رہے اس کے بعد ایک منزل اور ہے معنی تصدیقی اور کیا کرتا ہے معنی تصوری اور معنی تصدیقی میں فرق کیا ہے معنی تصوری وہ ہے کہ جو کسی بھی سورس سے لفظ آئے آواز آئے ذہن میں معنی آ جائیں معنی تصدیقی وہ ہے جو کوئی زندہ بولنے والا ہو بس یہاں ٹھہر جائیے گا میں بول رہا ہوں کسی ارادے سے بول رہا ہوں بولنے کا کوئی مقصد ہے کوئی حدف ہے کوئی میسج کوئی پیغام آپ تک پہنچانا ہے تو ایک مقصد ہے یہ جب لفظ آپ سن رہے ہیں میرے تو آپ کے ذہن میں ایک مفہوم ایک معنی پیدا ہو رہے ہیں یہ مفہوم اور معنی ایک تکلیف پیدا کریں گے جا کے آپ جو کہا ہے اس پہ عمل کیجئے گا جو غور کرنے کی بات ہے اس پہ غور کیجئے گا جو تحقیق کرنے کی بات ہے اسے تحقیق کیجئے گا ذمہ داری بڑھی نا اور یہیں پر ٹھہر کر یہ جو ایک زندہ متقلم بول رہا ہے ایک ہی جملہ میں ٹھہر کر ارادہ بدل بدل کر بار بار کہتا رہوں ہر مرتبہ دیکھیں کیا معجزہ ہے کیا معجزہ ہے ارادہ دل میں ہوتا ہے ارادہ بدل کر جملہ وہی دہرہ دوں تو جملے کے معنی بدل جائیں گے توجہ ہے ارادہ بدل کر وہی جملہ وہی الفاظ دہرہ دوں ارادہ بدل گیا تو معنی بدل گئے اور سننے والا بھی ملتفت ہو جائے گا کہ معنی بدل گئے توجہ ہے میں اگر تقریر کرتے کرتے ابھی وفات پا جاؤں انتقال ہو جائے میرا سلسلہ کلام ختم ہو گیا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا وہ لکھ دیا گیا اب میرے اوپر یہ ستم بھی ہوا ہے کہ بہت سے حضرات نے میری تقریریں لکھ کر چھاپ بھی دی ہیں میری اجازت کے بغیر مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے تلابی نہیں اس میں تحریف بھی بہت ہوئی ہے جب میری زندگی میں میری تقریر میں تحریف ہو رہی ہے تو بعد میں کیا ہوگا بہرحال میں انتقال کر جاؤں تو جو تقریر میں کر رہا ہوں وہ لکھ لی گئی اب اس کے ایک ہی معنی ہے ایک سے زیادہ انٹرپرٹیشن نہیں ہو سکتا توجہ ہے کیونکہ میرا ارادہ ختم ہو چکا ہے میرا ارادہ ختم ہو چکا ایک ارادے سے ایک بار کچھ کہا تھا یہ بحث اس سے مختلف ہے جو آغای آخند خوراسانی نے استعمال کی بحث میں ارادے کو شامل کیا اس سے بالکل مختلف ہے ایک ارادہ کیا ایک بات کہی وہ بات لکھ لی گئی اب اس کے ایک ہی معنی رہیں گے ایک سے زیادہ معنی نہیں ہو سکتے مگر جب تک میں زندہ ہوں مجھے اختیار ہے ارادہ بدل بدل کر وہی جملہ دہراتا رہوں جتنی بار ارادہ بدلوں گا معنی بدل جائیں گے قرآن مجید کے نئے ترجموں کا احساس اس لیے بیدار رہتا ہے کہ قرآن کا متقلم حیو قیوم ہے وہ خدا زندہ ہے حی ہے قیوم ہے عالم ہے اور کیا ہے مرید ہے صاحب ارادہ ہے ہر آن اس کا ارادہ ہم سے متعلق ہے جب بھی کوئی محبت سے قرآن پڑھتا ہے تو نئے تجلی آتے معنی اس کے اوپر سامنے آتے ہیں صلوات پر محمد و آلے صلوات پر محمد و آلے جب بھی کوئی پڑھے گا قرآن تو کسی نعوذ باللہ مردہ کا کلام نہیں پڑھ رہا ہے زندہ کا کلام پڑھ رہا ہے خدا مخاطب ہے اس سے یہ مخاطب ہے اس کا اور نیا ارادہ سامنے ہے تجلی میں تقرار نہیں ہے یہ جملہ تو بہت بار کہا ہے میں نے تجلی میں تقرار نہیں ہے ارادہ متعلق ہے ہم سے اس لیے نئے تجلیات معنی سامنے آ رہے ہیں اللہ میں طبع طبائی بحر العلوم ان کے نام کے ساتھ بحر العلوم لکھنا کوئی خاندان بحر العلوم کو برا نہ لگے وہ بھی بحر العلوم ہیں بحر العلوم فلسفی اور ایسے معمولی فلسفی نہیں علامہ محمد حسین محمد حسین طبع طبائی معمولی فلسفی نہیں ہیں یہ جملہ میں نے شاید کبھی کہا ہوگا کہ علم و حکمت اور فلسفی کی دنیا میں ایک ڈیڑھ نیا حرف کہنا بھی آسان نہیں ہوتا بڑے بڑے فلسفی کہی ہوئی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں صرف نئے طریقے سے کہہ دینا بھی بڑا ہونر ہے جے جائے کہ ایک نئی بات کہنا علامہ طبع طبائی کی ذات گرامی وہ ہے اس نے اپسٹیمولوجی کے میدان میں فلسفی کا قدم آگے بڑھایا ہے ان کے مقالات وہ بارہ مقالات جو رویش فلسفہ اصول فلسفہ اور رویش ریالیزم کے نام سے چھپے ہیں یعنی پرنسپلس آف فلسفی اور ریالیزم وہ مقالات انہوں نے فلسفے کا قدم آگے بڑھایا ہے کئی قدم آگے بڑھ گئی بات اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اپسٹیمولوجی کے باب میں طبع طبائی نے اس سے کہیں آگے بات بڑھا دی اور جس پائے کے فلسفی تھے اسی پائے کے محدث اسی پائے کے رجالی اسی پائے کے فقی مجتحد انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تفسیر المیزان وہ تفسیر کی روشنائی خوشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ تفسیر نمونہ لکھی جانے لگی تفسیر نمونہ کی روشنائی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ اللہ میں چوادی آمولی کی تفسیر موضوعی آنے لگی ان کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی کہ آیت اللہ چعفر سبحانی کی تفسیر آنے لگی مسلسل تفسیریں لکھی جا رہی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ حی و قیوم ہیں اور قرآن وہ زندہ موجزہ ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی آیتیں ساس لیتی ہوئی زندہ حقیقتیں ہیں